میرا نام خورم نسار ہے اور ڈیفینس اس 5 فائرنگ کیس کے مطبق میں کچھ وضاحت دینا چاہتا ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس سلسلے میں میرے خلاف جس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں میڈیا میں میں اس کے حوالے سے چند باتوں کا بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے پہلی بات یہ کہ میرا جو سالہ ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ بات اتنی بڑی ہوئی ہوئی ہے اس سے میں نے گھر سے اپنا ٹریبل ڈاکومنٹس منگوائے تھے جو کہ ایک عام سی بات ہو سکتی بندہ کسی کو ہی بول سکتا ہے کہ میرے گھر سے جا کے لے ہے اگر کسی کوئی کسی کا ریلیٹرز ہے تو اس کو میں نے بولا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں جلدی جا رہا ہوں چاننا مجھے ویسے ہی تھا اور اس کے علاوہ جو میرے ساتھ ہوا عبداللہ شاگازی مزار کے پاس میں اور مجھ پر دو چیزوں پر الزام لگائے گیا کہ اس کی گاڑی میں گن تھی ہمیشہ تھا تو پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا جو گن کی بات کی جاری تھی کہ ہمیشہ تھا کہ تیری گاڑی میں گن ہے تو گن کوئی ویزیبل ہو رہی تھی ان کو میری گاڑی میں جو ان کو نظر آ رہی تھی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کیڈنیپنگ کا الزام لگایا اور کیڈنیپنگ یہ کہتے رہے کہ میں نے کیڈنیپ کیا بوڈ بیسن سے ایک لڑکی کو اسلے کے زور پر پہلی بات تو ہے کہ میں بوڈ بیسن گیا ہی نہیں اگر بوڈ بیسن میں بہت سارے کوئی سو دو سو کیمرے لگے ہوں گے تو ایک پکچر یا ایک ویڈیو بھی دکھا جائیں بوڈ بیسن میں جو کہ نظر آ جائے میں گیا ہے ہی نہیں بوڈ بیسن تیسری بات یہ شائن فورس کا بندہ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا مجھے روکنا چوتھی بات یہ تھی کہ جس طرح اس نے مجھے چلو روک بھی لیا تو یہ پروپر فلیس یونیپارم میں نہیں تھا اور جب اس نے مجھے روکا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی اور مجھے کہتے ہیں دروازہ کھول اس نے میرا زور سے دروازہ کھولا اور میں نے پھر بھی ہلکا کھوڑا شیشہ نیچے کیا اور میں نے بولا کیا بات ہے کون ہو تم کہتا ہم پولیس والے میں نے کہا پولیس والے اگر ہیں ہو ہو آپ تو آپ مجھے اپنا کارڈ شو کرو پولیس کارڈ لے کہتا ہم پولیس والے دیکھ نہیں رہا میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ تم پولیس والے ہو کیونکہ آج کل پاکستان میں آج کل کیا کچھ سالوں سے پاکستان میں وردی بکنا عام بات ہے اور ہر کوئی اپنے گارڈ سوبردی پنا کے کہیں پہ بھی لے کے جا سکتا ہے پھر میں نے اس سے بولا کہ اگر تم یہ مجھے نہیں شو کراؤ گے تو میں تم نہیں پولیس والے سمجھوں گا اس نے مجھ پہ ڈائریکٹ شوٹ کرنے کی مجھے اسی طرح کوشش کی اور میں نے ہلکی سی گاڑی بھگا کے چند فاصلے پہ گاڑی روگ دی کیونکہ مجھے میری اپنی گن جو تھی گاڑی میں تھی جو رائسنس یافتا تھی میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے گاڑی کے باہر کھڑا ہو گیا گاڑی کے باہر کھڑنے کے بعد جب جو بھی ویڈیو اس کے بعد جو چلی جو یہ میری ویڈیو بناتے رہے اور پھر میں نے بھی ان کی بنائی لیکن میری ویڈیو صحیح سے بن نہیں سکی ان کی بن گئی اور جو ویڈیو بنی اور جو میڈیا میں چلتی رہی وہ ساری بات کا آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ پولیس موبائل بولا لو تھانے چلو جس تھانے بولو کہ میں اللہ کی قسم جاؤں گا تو یہ مجھے نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے تھانے میں پھر میری ان سے بات ہوئی تھانے جانے کی اور پھر جب یہ تھانے جانے پہ ہم راضی ہو گئے تو راستے میں بیچ میں بیچ سرک پہ یہ بولتا ہے تھانے نہیں جانا کہیں اور لے میں نے کہہ تمہارے اس میری بات یہ تھی تھانے جانے کے وہاں پہ جا کے کنفرم ہو جائے گا کہ تم واقع پولیس پولیس فورس میں ہو اور مجھے کنفرم ہو جائے گا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور زبردستی مجھے دوسرے راستے لے گیا پھر بھی میں نے گاڑی روک لی اور جیسی میں نے یوٹن کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری جو سٹیرنگ ہے گاڑی تو اس کو پکڑ کے نیٹرل گاڑی کر دی اور گاڑی روک گئی میں گاڑی سے اتر گیا اترنے کے بعد یہ مجھے بولنے لگا کہ ہم تجھے وہاں ضرور لکھے جائیں گے تو بہت برا کر رہا ہے اگر تو نہیں چلے تو تیر ساتھ بہت برا کر دیں گے تمہارے سے میری پھانے کی بات ہوئی تھی لیکن اس نے نہیں کیا اسی دوران اس نے فرنٹ سیر سے گاڑی کے اندر گھس کے میرے پہ فائر کر دیا فائر کیا لیکن اس کی گولی نہیں چلی اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب یہ فرنٹ سیر سے نیچے جھکے گاڑی میں گیا تو میں نے اس کا بازو بھی پکڑا لیکن اس کی گولی نہیں چلی پھر یہ دوبارہ بارے نکل کے مجھے بہانے سے باتوں میں لگا رہا ہے اور اپنے ہاتھ میں جو گانے اس کا انگوٹے سے اپنا چیمبر انگوٹے سے گرن کا چیمبر صحیح کرنے لگا اور دوبارہ سے مجھے شوٹ کرنے کی کوشش کر رہا اسی دوران میں ڈر گیا مجھے اپنے بیوی بچوں کی یاد آئی اور میں نے اس کو اپنے سر ڈیفنس میں شوٹ کیا فائر کیا اور وہ جو میرا انٹینشن اس کو مارنا نہیں تھا مجھے صرف اپنی جان بچانی تھی کیا میں نے اپنی جان بچا کے کیا گناہ کیا میں کیا کر سکتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اصلی پولیس والا ہے بھی کے نہیں جب اس نے میرے سے یہ کیا تو مجھے مجبوراں گولی چلانی پڑھی مجبوراں گولی چلانی پڑھی تو مجھے اس کو مارنا ہی ہوتا تو میں اس کو شروع میں ہی مار دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کچھ بھی کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایسا اگر میں کروں گا تو میرے اوپر بات آئی کیونکہ بار بار شروع میں یہ کہہ رہا تھا پولیس والایمین کا شاید ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں کہ شروع میں آتے ہیں انہوں نے گائی پر زور سے دروازہ کھولا اور بغیر یونی فارم کے بغیر یونی فارم کے تو میں تو اسی ٹائم یہ ہی سمجھا کہ یہ صرف کڈنیپ پر ہیں اور کچھ نہیں تو میں تو اپنے والد صاحب سے آتا ہوں ملنے سال میں ایک دفعہ میرے والد صاحب زہیر کہا ایک کی عمر نائنٹی ہے دوسرہ میری والدہ کی جو میری والدہ کی جو ایج ہے وہ تقریبا سیونٹی فائر سے ایٹی تک ہے میں ان سے ملنے آیا تھا اور میں آتا جاتا رہتا ہوں اور میرے پاس یہ میری گن لائسنس آتا تھی جو میرے پچھلے اٹھارہ سال سے میرے پاس تھی اگر میں نے کبھی بھی کوئی غلطی یا کچھ میرا کرمینل ریکارڈ میرے گن کے حالے سے نکلتا تو وہ پہلے ہی نکل آتا میں نے اٹھارہ سال نے کبھی گن کا استعمال غلط نہیں کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا